حمدی شاہ صاحب وزیر اعلیہ سوائی حکومت جلجت بردستان اور ان کے حمرہ تصریف لائے ہوئے سپیکر کامنساد اسمبلی جناب وزیر بیر صاحب ڈپٹی سپیکر جناب جمیر احمد صاحب اور دگر تمام موجود حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹیز اللہ اسٹور کی طرف سے اور اسٹور کے تمام غیور عوام کی طرف سے ایک بافیس جناب وزیرالہ موصوب اور ان کے حمراہ تصریف لائے وے مہمان گرامی کو اسٹور تصریف آوری پر دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب والا پارٹی ورکنوں کو اس بات پر بھی فہر ہے کہ پارٹی کے ایک ایسے جیالے کو جو شب روز پیپلز پارٹی کی ترقی اور کامیابی کے لئے کام کرتے تھے ان کو گلگت پردستان کے لئے پہلے وزیرالہ مندخد کیا گیا اگر کی وزیرالہ صاحب اگر کی وزیرالہ صاحب کا یہ دورہ بری انتظار کے بعد اور صوبے کے دیگر دلوں کے دوروں کے آخر میں ہوا لیکن دیر آیت جرست آیت کے مزداد ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کا یہ دورہ علاقے کے لوگوں کے لئے پرستور ثابت ہوگا اگر کی پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر کی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے احسانات جلگت پردستان کے لئے ہیں مثلا بٹو شہید نے جلگت پردستان سے ایسی آر جیسے کار قانون کو یہاں سے ختم کیا نیز جاگیر درارہ نظام سے عوام کو چھڑکارے دیا اور اس قسم کے اور بھی انقلابی اقدامات کر کے یہاں کے لوگوں کے دل جیت لیا لہذا آج بھی شہید صرفقار یعنی بٹو عوام کے دلوں میں زندہ ہے اسی تناظر میں جب بٹو شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موجودہ پیپلز پارٹی کے آلہ قائدت نے جلگت پردستان کے عوام کو بینی نتاون ناؤں کو پورا کرنے کے لئے موجودہ پکیش کا اینان کیا اور موجودہ صرف دیا سوائے پیپلز پارٹی کے سگریمن سب تمام پارٹی اور اس پکیش دی محالفت کی لیکن پیپلز پارٹی کے حکمران طبقہ نے ان سب محالفتوں کا مردانوار مقابلہ کرتے ہوئے موجودہ پہ سرین پکیش دیا اس پکیش دی منظوری پر اور شرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب آسیب علی زرداری صاحب اور صدق پاکستان آسیب علی زرداری صاحب کا تہدیر سے شکجادہ کرتے ہیں لہٰذا اب اس پکیش کو کامیاب بنانا ہم سب کا فرض ہے صوبائی حکومت کے حضراء عراقین اسم ملی یہاں کے دانشورتی آسدان اور عوام ناس سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سٹیپ کو کامیاب بنانے میں اپنا اپنا قضاء رضا کریں ہم تب کو معلوم ہے